بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہزین آمنو صلو علیہ وسلمو تسلیمہ عبادت کیجئے اللہم صلی اللہ تمامی حباب سے گزارش ہے کہ آپ طرح تھوڑے تھوڑے آگے تشریف لے آئیں تاکہ سٹیج کے آگے جو جگہ ہے وہ پر ہو سکے تاکہ پیچھے آنے والے کو آسانی سے جگہ مل سکے تمامی حبابی مزرگوں سے آپ سے گزارش ہے کہ آگے آگے تشریف لے آئیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بابا زبران پڑھئی اللہم صلی اللہ سیدینہ ومولانا محمد وعلا آل سیدینہ ومولانا محمد کمہ بارک مصلی اللہم صلی اللہ تمامی حباب اس پیار اور محبت کے ساتھ اس فکر اور خیال کے ساتھ اس ذوق اور شوق کے ساتھ اس محبت اور عقیدت کے ساتھ اس کیف اور سرور کے ساتھ اس فکر اور مصدی کے ساتھ آقا مولا کی بارگاہ میں دروش شریف کا نظرانہ پیش کرے ہیں کیونکہ ہمارا پڑا ہوا درود ہمارے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود سماد بھی کر رہے ہیں اور پڑھنے والے ہر غلام کو پہچان بھی رہے ہیں کہہ رہا ہوں کہ سرہ سرہ درود پڑھتا ہے سرہ سرہ درود پڑھتا ہے کترہ کترہ درود پڑھتا ہے کترہ کترہ درود پڑھتا ہے میرے آقا کریم پر یارو میرا اللہ درود پڑھتا ہے کوئی زبان محرم نہ رہے باوازِ بلند پڑھئے السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا شفیل حسدیمی سامینہ زبقار جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ آج کی یہ نورانی وجدانی حقامی ایمانی اور نورانی محفل ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب ملک عطیق صاحب کے والد صاحب کے عصالِ سواب کے لیے آج کی یہ محفل سجائی گی ہے میری یہ دعا ہے کہ رب العزت آج کی عضوہ برکت محفل کا صدقہ اللہ پاک ان کے والد کے قبرِ انور کے اوپر اپنے کروڑ ہا رحمتوں اور برکتوں کا نزول عطا فرمائے اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے میں محفل کا آغاز بقائدہ تلاوتِ کلامِ پاک سے کرنے جا رہا ہوں حکمِ رب تعالیٰ ہے کہ اے مومنوں جب قرآن پڑا جائے تو اسے انتخائی ہموشی کے ساتھ سنا کرو تاکہ تم پہ بھی رحم کیا جائے تلاوتِ کلامِ پاک کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں جناب محمد عدیل قادری صاحب کو کہ آپ آئیں اور تلاوتِ کلامِ پاک سے ہم سب کے دلوں کو منابر کریں سب کے دلوں کو پاک سے اے شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امن تو باللہ صدق اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ محمد عدیل قادری صاحب بارگاہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی عقیدت کے پھول نچاور کر رہے تھے میں کچھ حمدیہ اور ناتیہ فکروں کے ساتھ ہی میں فل کا آغاز کرنے جا رہا ہوں کہ کب کیسے کہاں کس کو خبر ہے کون ہے وہ کیا ہے میں نے چار مصرے پڑھنے ہیں جس میں حمد خدا بھی ہے اور نات مصطفیٰ بھی ہے اگر آپ سب کی بھیر ساری توجہ میری طرف ہوگی تو آپ کو سمجھ آئے گی اگر آپ کی توجہ میری طرف نہیں ہوگی تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی اور یقیناً جسے سمجھ ہی نہ آئے مجھے اسے سبان اللہ کی کیا توقع ہوگی وہ اپنے نصیب سے شکوا کرے میں نے اپنی نوکری کا آغاز کر دیا ہے کہ کب کیسے کہاں کس کو خبر ہے کون ہے وہ کیا ہے اطرات سے بالا ہی تیری حمد و سنا ہے محمد کو ہے فخر کہ محبوب ہے تیرا میرے اللہ تیرا یہ تعرف ہی کہ تو محمد کا خدا ہے میرے اللہ تیرا یہ تعرف ہی میرے اللہ تیرا یہ تعرف ہی کہ تو محمد کا خدا ہے ناوت ناوت دے رہا ہوں جناب محمد خیصل قادری صاحب کو کہ آپ آئیں اور ناوت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ کرمائیں نعروں کی بونج میں استقبال کیجئے گا نعرہ تقبیر نعرہ تقبیر نعرہ رسال نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ اور تمام احباب جو تشریف فرما ہیں آپ سائٹوں پہ بیٹھے ہیں آپ سے گزارش ہے کے ذرا سامنے تشریف لے ہیں یہ جدنے احباب پیچھے بیٹھے ہیں آپ سے گزارش ہے کے ذرا آگے آگے تشریف لے ہیں تاں کہ ایک پردال بنا ہوا نظر آئے بیفل کے اندر جگہ خالی چھوڑنا شیطان کے لئے جگہ خالی چھوڑنے کے برابر ہے اور صحابہ کے سودت بھی ہے ساتھ ساتھ ہو کے بیٹھنا تمام احباب جو مجھے سماعت کر رہے ہیں آپ سب سے گزارش ہے کہ ذرا آگے آگے تشریف لے ہیں ملک حتیق صاحب سے گزارش ہے کہ آپ سٹیج پہ تشریف لے ہیں سلالہ وآلیکا یا نسول اللہ وآلیکا یا نسول اللہ وآلیکا یا نسول اللہ جدا جگہ پر وآلیکا جدا جگہ پر وآلیکا جدا جگہ پر وآلیکا جگہ پر وآلیکا او زہردان بابا ہسنم زلانہ زہردہ بابائے حسنہ ندنانائے پتا پر نحا لانا بند یادو گل لوڑا ہونکا میں لجپا لانا مد یادو گل لوڑا ہونکا میں لجپا لانا ملکہ پڑیے صل اللہ علیہ کا یا رسول اللہ مسلم علیہ کا یا ملکہ پڑیے صل اللہ علیہ ملکہ پڑیے صل اللہ علیہ ملکہ پڑیے صل اللہ علیہ تیرو رب نے پڑھایا بے فسان بے فسان بے فسان بے فسان سوڑیا اے میرا زندین لوگ کی تو سجے پڑھا روح ڈر ملے میں موٹھی آنچ روڑے بھی درود پڑھ لگے ہیں موٹھی آنچ روڑے بھی درود پڑھ لگے ہیں اوہ تیرے گینے گینے دسا کی کمال زونیاں تیرے گینے گینے دساں بے فسان بے فسان سوڑیا اے میرا زندین لوگ پلہ ہو گیا پاتے ہیں تیرے گینے دساں اے جی کوئی غلامہ نے تے یاد نہیں اور رکھ دا اے جی کوئی غلامہ نے تے یاد نہیں اور رکھ دا اے جی میں دکھے تو غلامہ اے جی میں دکھے تو غلامہ تے یاد نہیں سوڑیا تے نورب نے بڑھایا بے فسان سوڑیا تے یاد نہیں سوڑیا اے میرا زندین لوگ تے یاد نہیں سوڑیا تے یاد نہیں سوڑیا تے یاد نہیں سوڑیا تے یاد نہیں سوڑیا سوڑیاں تے نورب نے بڑھایا تے یاد نہیں سوڑیا اے میرا زندین لوگیں محمد حیثر قادری صاحب بارگاہ رسالت ماب میں اپنی حاضری لگوا رہے تھے تو جو ہے تو ذرا کہہ دو سبان اللہ ایک بار پھر کہہ دو سبان اللہ کہ آؤ میرے دوستو سرکار کی باتیں کریں آؤ میرے دوستو سرکار کی باتیں کریں آؤ میرے دوستو سرکار کی باتیں کریں ارے آمنہ کے لال کے دیدار کی باتیں کریں کہہ دو سبان اللہ کہ آؤ میرے دوستو سرکار کی باتیں کریں آؤ میرے دوستو یاد رکھے گا کہ ناک سرکار کی باتیں ہیں نار ایک عربی کا لفظ ہے اور اس لفظ کی خوش قسمتی ہے کہ اس کو نسبت میرے آقا سے ہو گئی یہ عالی ہو گیا ویسے تو بہت سے انفاظ اپنے کسرت سے استعمال کی وجہ سے اپنا میار کھو دیتے ہیں لیکن اس لفظ کی خوش قسمتی ہے کہ جتنا استعمال بڑھتا جا رہا ہے اتنا میار بھی بڑھتا جا رہا ہے کیونکہ اس کو نسبت میرے آقا سے ہو گئی تو پھر مجھے کہہ لینے دیجئے کہ آؤ میرے دوستو سرکار کی باتیں کریں آمنا کے لان کے دیدار کی باتیں کریں اور تین دن تک جو نبی کے ساتھ ٹھہرا غار میں تین دن تک جو نبی کے ساتھ ٹھہرا غار میں ارے آؤ اس خوبصورت یار کی باتیں کریں اور جسے دیکھ کر بدل دے شیطان رستا اپنا بدل دے شیطان رستا اپنا ارے آؤ اس فاروق جرات کی باتیں کریں ارے آؤ اس فاروق جرات کی باتیں کریں اور آئے محفل میں تو پندلی تھام لے سرکار اپنی کہہ دوستو باندھا آئے محفل میں تو پندلی تھام لے سرکار اپنی ارے آؤ اس غنیوں حیادار کی باتیں کریں ارے آؤ اس غنیوں حیادار کی باتیں کریں اور اپنی سب سے لانڈلی بیٹی نبی نے جس کو دی کہہ دوستو باندھا کہ اپنی سب سے لانڈلی بیٹی نبی نے جس کو دی ارے آؤ اس حیدر کرار کی باتیں کریں ارے آؤ اس حیدر کرار کی باتیں کریں آئے محفل میں تو پندلی تھام لے سرکار اپنی ارے آؤ اس غنیوں حیادار کی باتیں کریں التماس خوزار ہوں جناب محمد بلال صاحب سے کہ آپ آئیں اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نظرانِ عقیدت کے پھونڈ نشاور کریں سلالہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلالہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں وَسَلَّمْ عَلَيْكَ يَا حَبِیبَ اللَّهُ وَسَلَّمْ عَلَيْكَ يَا حَبِیبَ اللَّهُ زمین میں نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا زمین میں نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا زمین میں نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا محمد کے ملاوں کا محمد کے ملاوں کا کفن مہلا نہیں ہوتا محمد کے ملاوں کا کفن مہلا نہیں ہوتا محبت دم نوالے سے وہ جذبہ ہے سنو لو کو محبت دم نوالے سے وہ جذبہ ہے سنو لو کو یہ جس من میں سمجھا یہ جس من میں سمجھا وہ من محلا نہیں ہوتا یہ جس من میں سمجھا وہ من محلا نہیں ہوتا گلوں کو جھوم لیتے ہیں سہر نم شب نمی قطرے گلوں کو جھوم لیتے ہیں سہر نم شب نمی قطرے پہن لے پیار جون کا بدن محلا نہیں ہوتا پہن لے پیار جون کا بدن محلا نہیں ہوتا محمد کے ملانوں کا کفن محلا نہیں ہوتا ایسنہ ہم ہوتا ایسا ٹھول ہم ہوتا ، ایسک اللہ کو ہوتا آج اندımız یا رسول اللہ اسلام علیہ یا حبیب اللہ رحمت دا دریا الہی تے ہر دم وقتا تیرا جے ایک قطرہ بخشے میں دوں تے کم بڑ جا دا میرا جے ایک قطرہ بخشے میں دوں تے کم بڑ جا دا میرا تے سارے دینے مولا تیرا تیرا تے میری آنکھا تیرا تیرا تے مولا وہ کچھ نہیں چاگا جے دوں کے چھڑ میرا تیرا تے مولا وہ کچھ نہیں چاگا جے دوں کے چھڑ میرا تے سفنے چھے میں نو ماہی ملیا تے میں گلوچ پا لیا باما اوہ ڈردی ماری میں اکھنا پھولا کتے فیر میں کتے فیر میں چھڑنا چاہا تے باپ مرے اوہ سرنگا ہو بے تے بیر مرن کڑ خالی ماما باجر محمد بخشا اج کون کرے رکھ والی تے بھائی بھائیاں دے درد وندوں دے تے بھائی بھائیاں دیا باما باپ سراد تاج محمد ماما جنیا چاہا باپ سراد تاج محمد تے ماما جنڈیا چاہا تے اچھیا لنیا داکیاں تے گھڑیاں جنازیا چاہاں ہر ایک چیز بزاروں لبدی کرنے لبدیاں میں ماما تے لے اوہ یار حوالے ربدیں تے ملے چار دن آدے اس دن عید مبارک ہو سی جس دن فیر